بسم اللہ الرحمن الرحیم روز سٹوری چینل میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو ناصر ہو میرا آج کا عنوان عدب کے متعلق ہے عدب کے مہنیت ترتبیت تنظیم اچھی تعلیم امدہ تربیت خلق اور اخلاص اس طرح کا سرز عمل جیسے اسلام تستندیرگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے عدب کے مہنی سکھاپتی ورثہ کے بھی ہیں زندگی قیدار جب معبرائے زندگی طریقوں سے کیا جاتا ہے تو عدب کہلاتا ہے یعنی علم دانش شیر خطابہ روایات بلاغت ناب یا لغت یہ سب کچھ عدب کے ہاتھے میں آتا ہے اور ان کا حامل عجیب کہلاتا ہے اسلامی تعلیمات بھی جب معبرہ حیات ذرہ سے ظاہر ہوتی ہیں تو عدب کے ہاتھے میں آتی ہیں اسلام عدب کا سب سے پہلا اور کامل نمونہ قرآن مجید ہے اس کا بالکل جھدہ گانا اور نرالہ سلوب ہے اگرچہ یہ کتاب ہے مگر اس میں خطابت کا حسن بھی شامل ہے ایک ایک مضمون سو سو رنگ سے اس طرح باندھا گیا ہے کہ اختار کی بجائے دل نشینی پیدا ہوتی ہے ترنم کے پیرائے بدلتے ہیں اور عبارت کا مزاج بدلتا رہتا ہے اگرچہ قرآن ایک استدلالی اور اقلی پیرائے کا حامل ہے لیکن خوشت فلسوہ اور جدی جامع تصورات کی بجائے تلمیہی اشاروں، تمثیلوں اور استحاروں سے کام لیتا ہے پوری کتاب میں ایک جملہ اور ایک لفظ بھی میاب سے گرا ہوا نہیں اس کا ہر لفظ اور ہر محابرہ انقلابات زمانہ کے باوجود آج تک متروک نہیں ہوا اس کا عدب آج بھی عربی تمیاری عدب اس کی فضاعت آج بھی عربی کی عالی فضاعت مانی جاتی ہے اصور میں عربی عدب کی سب سے پہلی شتاب قرآن مجید ہے اس کی بلاخت کی موجود بیانیاں کے سامنے بڑے بڑے اہل سخن دھانگ رہ گئے کیونکہ قرآن مجید انسانی کلام نہیں جب قرآن جمع ہوا تو تحریل لازمی خرار پائی گویار بھی تعلیم و تدریف اور تدریف و تدریف قرآن دماغ خان سے ہوتا ہے